بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کہ گلاب جامنوں کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ ریسپی جو ہے وہ میں نے اپنے امی سے سیکھی ہے اور ماشاء اللہ سے وہ جو ہے یہ گلاب جامن جو ہے وہ بناتی رہتی ہیں تو میں نے ان سے ریسپی سیکھ لی تھی اور اب میں بھی بناتی ہوں اپنے گھر میں الحمدللہ تو آج میں آپ لوگوں کو اس کی ریسپی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے یہ بہت ایزیلی بن جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ملک پاوڈر چاہیے ہوگا اور میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ ایک ملک پاوڈر ملتا ہے اور اس کے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ گلاب جامن کے لیے یہ ملک پاوڈر ہے اس کے علاوہ اگر آپ وہ والا آپ کو نہیں ملتا تو آپ نیڈو یوز کر سکتے ہیں نیڈو بیسٹ رہتا ہے اس کے لیے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ میری سیکرٹ ریسپی کی بک ہے اور اس میں سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں گلاب جامن کی ریسپی پیج نمبر سکس پر ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہے ملک پاوڈر اور آپ کو آئل چاہیے ہوگا بیکنگ پاوڈر آپ کو چاہیے ہے آپ کو کریم چاہیے ہے میدہ چاہیے ہے اور ایک چاہیے ہے تو جو کریم ہے نا اس کے جگہ جس طرح پاکستان میں فریش ملائی آتی ہے ہم تو پہلے وہ یوز کرتے ہوتے تھے کیونکہ یہاں پر وہ فریش ملائی ملتی نہیں ہے اس لیے میں نے یہ یوز کیا ہے تو ون کپ میں نے نیٹو ڈالا ہے اب میں ون اینڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈال رہی ہے اس میں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس میں ہاف کپ میدہ ڈالنا ہے اور پہلے میں نے ساری ڈرائی انگریڈینٹس ڈال لی ہیں ٹھیک ہے اب آگے نیکس ٹیپ جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں آئل ڈالنا ہے کوکنگ آئل جو بھی آپ کے پاس ہے اور اس میں ہم ون ایک ڈالیں گے ایک ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس پورے مکسچر کو جو ہے وہ گوند لینا ہے اور گوندنے کے لئے آپ جو ہے وہ جتنا بھی آپ کو اس میں ملائی یا کریم ریکوائیڈ ہوگی وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے تو ویسے ایک کے ساتھ بھی کافی جو ہے حد تک یہ ہو جاتا ہے بائنڈ آپس میں تو ہلکی سی ہی آپ نے ملائی ڈالنی ہے بہت زیادہ اگزم سے نہیں ڈالنی اس کو ساتھ ساتھ ڈالتے رہنا ہے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں نا اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس طرح اس میں آپ نے تھوڑی تھوڑی سی کریم ڈالتے جانی ہے اور اس کو گوندنا ہے اچھا سا ٹھیک ہے اور گوندنا ایسے ہے کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ کیسی اس کی ڈو کا ٹیکچر ہوگا تو آپ نے ویسا جو ہے اس کو گوند لینا ہے گلاب جامن کی ڈو اب جو ہے وہ کافی شیپ میں آ چکی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے مزید کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور اس کو آپ نے بس اس طرح سے اچھا سا گوند لینا ہے اور اس کے بعد اس کی بالز بنانی ہے اس طرح سے یہ بڑا مزے کا کام ہوتا ہے بالز بنانا اچھا آپ نے جو ہے وہ آئل جو ہے وہ پہلے سے ڈال کے رکھ دینا ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے بالز بنانی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ جس طرح وہ نہیں ہوتا ہے جیسے بچے پلیڈو کے ساتھ کھلتے ہیں بلکل ایسا ہی لگتا ہے اس کے ہم نے جو بالز بنانی ہوتی ہیں تو مجھے وہ پلیڈو یاد آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح سے جو ہے نا ساری بالز بنا کے پہلے رکھ لینی ہے ساتھ ساتھ آپ کا آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور اب یہ جو ہیں بالز آئل میں جانے کے لئے تیار ہیں اور آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے بالز کو فرائے کرنے سے پہلے کہ آپ نے چار گلاس پانی ایک کھلی سی دیکچی میں ڈال کر رکھ دینے ہیں اور دو کپ چینی ڈالنی ہیں پانی چار گلاس ہے اور چینی دو کپ ہے تو اتنی آپ نے یہ بننے کے لئے رکھ دینی ہے تاکہ یہ شیرہ ہمارا سائیڈ بائی سائیڈ ریڈی ہوتا جائے اور شیرہ جب تک ریڈی ہو رہا ہے تو ہم جو ہے وہ یہ جو ہم نے بالز بنائی تھی گلاب جامن کے لئے ہم اس کو فرائے کرتے جائیں گے تو یہ پہلی جو ہے میں نے بال ڈالی ہے اس میں یہ ٹرائل کے لئے ڈالی ہے تاکہ میں چیک کر لوں کہ جو آئل کا ٹیمپریچر ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ نہیں تو اب لگتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اس کے اندر باقی ساری بالز بھی یہ ڈال دی ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ بلکل کھڑے رہنا ہے کیونکہ یہ ایک دم سے جل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے اوپر نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ہر سائٹ سے جو ہے وہ فرائے ہو جائیں اور جب اس کا اچھا سا کلر جس طرح سے یہ براؤن اور لائٹ براؤن تھوڑا سا میں ویسے ڈارک رکھتی ہوں تو اس کو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے فرائے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کا کلر ہوگا اور فرائے کر کے پھر آپ نے اس کو ایک ٹیشو پیپر کے اوپر سب کو نکال لینا ہے اچھا اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ جس طرح پہلے سے یہ بنا کر رکھ لیں اور جس طرح آپ کے جب گیسٹس آئیں تو اس ٹائم آپ شیرے میں ان کو ڈال دیں تو وہ اس ٹائم بھی اچھے سے وہ ہو جاتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں تو لیکن میں ابھی اس کو ریڈی کر رہی ہوں تو اس لئے پھر میں اس طرح سے شیرے کے اندر ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور پھر ایک دو منٹ بعد پھر اس کو تھوڑا سا کھولوں گی تھوڑا سا اس کو اس میں چمچ چلاؤں گی بہت ہارش لی آپ نے چمچ نہیں چلانا جیسے میں ہلکا ہلکا چلا رہی ہوں اس طرح سے چلانا ہے کیونکہ پھر وہ نائن کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ پھر تھوڑا در کے لئے میں نے اور ڈھکا تھا اور اب میں دیکھ رہی ہوں اب یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز اپ بھی دکھا رہی ہوں یہ کتنے مزے کے لگ رہے نا زبردست تو اب جو ہے ہم اس کو پھر ڈش آؤٹ کر لیں گے اور ہم نے جو ہے نا بہت آہستہ آہستہ سے ان کو ہینڈل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جو ہے نازک سے ہیں اور ٹوٹنے کا ان کا خطرہ کافی ہے تو ون بائی ون کر کے میں ان کو نکال رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ ٹوٹیں نہیں اچھا اس دفعہ جو میری ویڈیو ہے وہ میرے ساتھ ایک میری بھانجی آئی وی تھی بہت پیاری سی اس نے میرے ساتھ ویڈیو بنوائی ہے اور بہت ڈیٹیل میں اس نے سب کچھ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی اس نے جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کی ہے تو ویڈیو کریڈیٹ اس کو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ ریڈی کر لینے ہیں گلاب جامن اور اس کے اوپر آپ چاندی کے ورگ بھی لگا سکتے ہیں مجھے ملے نہیں تھے تو ابھی میں نے نہیں لگایا اور آپ اس کے اوپر پستہ بادام کریش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اپنے گیسٹ کے لیے پہلے ایک دفعہ خود پریکٹس کر لیں گھر میں اور اس کے بعد پھر گیسٹ کے لیے بھی بنائیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ